آپ حیران ہوں گے ہمارے ہاں حسن نصار صاحب بھی دوسرے بھی وہ جب بودر صاحب عثمانیوں نے وہاں پر چھاپا خانے پر پبندی لگا دی تھی کوئی تاریخ پڑتا نہیں ظاہر بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں آج کل یہ بات کرنے میں جب لکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ابھی تک جو ہے نا وہ تحصیل نہیں جاتا غصہ نہیں جاتا سب کو نہیں جاتا اسلامی فوبیا کو کل کی بات نہیں ہے وہ تمام ایسی روایات اٹھا کے کم از کم ڈیڑھ سو کے قریب ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے پانچ سو سال تک کتابیں لکھی یہ ہے وہ تاریخ جو مجتمع ہو کے پہنچی ہے اور جب وہ اسٹریلیا کا بندہ جو ہے جب وہ کسی اور جگہ کا بندہ جو ہے اپنا صافی جو ہے دانچور جو ہے وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے سات سو سال پہلے لکھی جئی تھی بھئی اس وقت ریپبلکن پارٹی کی جو چیرمین ہے پاکستانی اوریجن کی عورت ہے سعیدہ وارسی اس نے گارڈین کو ایک انٹریو دیا ہے اس گارڈین میں انٹریو دیتے ہوئے محترمہ نے اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے لرز جانا چاہیے ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ نائن الیون کے بعد کچھ اچانک پودا کھڑا ہو گیا ہے جیسے ہمنا اسلامفوبیا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہوتا تو نیوزی لینڈ کی جو وزیراعظم ہے جس نے ایک اوپر اس نے ہجاب پینا تھا کاف پینا تھا اور آنسوں سے روتے ہوئے جب وہ مسجد میں چلی گئی تھی تو اس کے بعد یہ چیز اسی طرح میڈیا نے جیسے آگ لگائی تھی بج جانی چاہیے تھے لیکن اول تو میڈیا کی نیت اور تھی کیونکہ ہمارے ہاں آج کل یہ بات کرنے میں جب لکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ابھی تک جو ہے نا وہ تحصب نہیں جاتا غصہ نہیں جاتا سب کو نہیں جاتا میں نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس دن وہ پچاس مسلمان شہید ہوئے ہیں میں نے کاؤنٹ کیا تھا کوئی سوا دوستوں کے قریب اور مسلمان افغانستان میں شام میں فلسطین میں عراق میں ان جنگوں پہ شہید ہوئے تھے اور کشمیر انڈین فورسز اور امریکن فورسز لیکن چونکہ ان کے دروازے پہ کوئی عورت جو ہے وہ ہجاب پہن کے نہیں گئی تھی اور ان کے لئے کوئی ایسا یونٹی کا تصور نہیں ڈالا گیا تھا اس لئے وہ لوگ جو تھے وہ میڈیا کے اندر واضح نہیں ہوئے کیونکہ بنیادی مقصد مسلمانوں کی مظلومت دکھانا نہیں تھا وہ چہرہ دکھانا تھا کہ جس چہرے کے تک وہ نے ایک لفظ بولا جس لفظ کی بنیاد دور رس نظرات باتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو مارے گئے ہیں یہ جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بیکوز وی آر ون اس لفظ کی بنیاد کے اوپر آج سے سو سال پہلے نیشن سٹیٹس قائم ہوئی تھی وی آر ون ہم ایک ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس ونی آر ون کو پوری دنیا میں ایکسپائٹ کیا گیا یہ چیزیں ایسے نہیں کریئٹ ہوئیں سات سو پینتیس میں ایک شخص تھا وہ اسے کہتے ہیں پاگانینی الیکزینڈر پاگانینی الیکزینڈر پاگانینی جو تھا اس کو پوپ نے امپلائی کیا اور پوپ نے کہا کہ تم جا کے عربی سیکھ کیا میں اس سے پہلے کی بات نہیں کہنا جو دمشق میں جو پادری تھا جو جان آف دمشق کہا جاتا ہے جس بندے کو وہ جس نے بڑی عجیب و غریب بکواس کی تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پاگانینی الیکزینڈر پاگانینی نے قرآن پاک جو ہے اس کو ایک ترجمہ کیا اور صرف ترجمہ نہیں کیا اس کو عربی ٹیکس چھاپا اور اس عربی ٹیکس میں بھی مختلف قسم کی اغلاب جو تھیں وہ رکھیں اور وہ کسی حد تک ان کے پاس رہا چودہ سو کچھ میں گٹنبرگ نے جب آیا ہے چھاپہ خانہ تو اس قرآن پاک کو جب چھاپا گیا تو وہ قرآن پاک استمبول میں خلافت عثمانیہ میں ترکوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے دیکھا اس میں تو بہت ساری ایسی اگلات ہیں کہ اس میں ترجمہ کے اس میں جو عربی اگر لوگوں نے پڑھ لی تو وہ قرآن کے مطالب جو ہیں بلکل مختلف ہو جائیں گے آپ حیران ہوں گے ہمارے ہاں حسن نصار صاحب بھی دوسرے بھی وہ جب وہ در ساتھ تو عثمانیوں نے وہاں پر چھاپا خانے پر پبندی لگا دی تھی کوئی تاریخ پڑھتا نہیں ظاہر بات ہے تو اس وقت انہیں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے اس چھاپا خانے پر اور حدیث کی کتاب نہیں چھپے it should be authenticated وہ جو قاتب ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مقادہ تصدیق کریں گے وہ علماء کہ یہ واقعی قرآن صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کے علاوہ پوری کی پوری خلافت اس وعنیہ میں ہر طرح کی کتاب چھپتی رہی ہے ہر طرح کی کیونکہ وہ اقلاط والا قرآن اس کو طلف کیا آج بھی اس کا ایک نسخہ جائے وہ کہیں پڑا ہوا ہے اس کے آغاز کے ساتھ پوپ آف ویڈگن سٹی نے کم از کم ڈیڑھ سو ایسے مورخین کو ایمپلائی کیا کہ جنہوں نے اسلام کے بارے میں کتابیں لکھنا شروع کی اور اریجنل سورسز لے کے کتابیں لکھنے شروع کی سب سے پہلی کتاب تصویر میں نہیں جانے بڑے بڑے علماء مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ تاریخ تبری میں اگر واقعہ غرانیک اور سید الانبیاء کے حضرت زینب کا واقعہ پڑھ لیا جائے تو تاریخ تبری میں اور سلمان رشتی کے کتاب میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ایک ہی طرح کی چیز کیونکہ سلمان رشتی کو کوئی آسمان سے خواب نہیں آتا غرانیک والا واقعہ یہ ہے آپ کو شاید بتا دوں جو اس نے لکھا بغیر کسی حوالے کے نہ حدیث ہے نہ کسی اور چیز کے کہ غرانیک میں رسول اللہ علیہ وسلم پہ کچھ آیات اتنی اور اس آیات کے اندر آپ نے جب بیان کیا تو انہوں نے حبل کی اور لات کی اس کی بھی تعریف کر دی اور مشرقین مکہ جو تھے انہوں نے کہا آپ تو ٹھیک ہو گیا کام اور شام کے وقت جبریل آئے اور انہوں نے کہا یہ واقعہ تبریل کے اندر بڑی تفصیل زدہ رہی ہے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو آپ نے تو ایسا کر دیا شیطان آپ پہ حاوی ہو گیا اس سٹینک ورسز کا کونسپٹ کب نکلا ہے آج کے دور میں میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی فوبیا کو کل کی بات نہیں ہے وہ تمام ایسی روایات اٹھا کے کم از کم ڈیڑھ سو کے قریب ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے پانچ سو سال تک کتابیں لکھی اب یورپ کا صحافی جس وقت برمنگم میں کسی مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر گفتگو کرنے جاتا ہے اور اس کے اوپر رپورٹ مرتب کرتا ہے تو کہتا ہے میں تو ایسا کرتا ہوں سٹینلے پول کی کتاب نکال کے پڑھ لیتا ہے پھر وہ فلپ ہٹری کی کتاب جب وہ پڑھ لیتا ہے حالت یہ ہے کہ اس کا جو مشہور تھا زہیر جو تھا اس نے جو کتاب لکھی تھی اس نے سیرسنز کا نام لیا تھا ہمارے امیر علی صاحب جب کتاب لکھتے ہیں وہ بھی سیرسنز لکھتے تھے بربریت بربریزم جو تھا یہ بربروں سے آئے تھا کہ وہ بربروں نے جا کے شکست دی تھی آج تک ہم مسلمان بھی بربریت لکھتے ہیں حالانکہ وہ بیسیک علی مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے بربریت کا لکھتا ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے آکے سپین فتح کیا تھا بربروں نے یہ پورے کے پوری پانچ سو سال کی تاریخ ہے اور اس نے کوئی عربی یہاں تک کہ سب سے بڑا جو رائٹر ہے اس وقت کا تعدہ دور کا ویلڈ رینٹ اس نے پوری تاریخ لکھی اس تاریخ میں بارہ والیوم کی تاریخ میں بیچ میں آخر میں اس نے ایک لکھا آخری آر گلوریس ایسٹ ہمارا شاندار مشرق اس سارے تصور میں تین چیزیں مسلمانوں کے بارے میں آپ کسی بچے کے پاس یورپ میں امریکہ میں اسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں جب پڑھتا ہے یہاں تک کہ پاکستان کے کسی بھی او لیول اے لیول سکول میں پڑھنے والا بچہ ہے اس سے مسلمانوں کے جو تصویر پینٹ ہویا وہ ایک ہے کہ مسلمان وہ چیز ہے کہ جو شہرے سے انتہائی خوفناک لگتا ہے بڑا جد اور جاہل اور گوار ہے اور ہاتھ میں اس کے تلوار ہے دوسری تصور یہ ہے کہ اس کے ایک بہت بڑی حرم سراہ ہے جس کے اندر لا تعداد کنیزیں ہیں اور کئی عورتیں ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور تیسری تصویر یہ ہے کہ اونٹ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو سنت نہیں سمجھتا وہ جدید اور ٹیکنالوجی کا اس کا دشمن یہ تینوں چیزیں حالت یہ ہے کہ عبدالحسن ندوی نے جو اپنا سفرنامہ لکھا ہے امریکہ جانے والا تو انہیں نے کہا کہ مجھ سے بار بار سوال ہوتا تھا کہ کیا تمہاری بھی حرم سرائے ہیں مجھ سے سوال ہوتا تھا کہ کیا تم ابھی تلوار کو صبح اٹھ کے تیز کرتے ہو مجھ سے سوال ہوتا تھا تو کیا تم اوٹ کے علاوہ کسی سواری کو پسند نہیں کرتے یہ وہ لوگ تھے جو یورپ کے اندر امریکہ کے اندر بڑے بڑے سکولرز تھے اس لیے جب کوئی آج کا بندہ ڈاکومنٹری بنانے جاتا ہے تو ڈاکومنٹری کے لئے جب سورس مٹیئرل لیتا ہے تو وہ انہی کتابوں کو لیتا ہے اور ان کتابوں کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ رسول عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلی پہلی کتاب آٹو بائیگرافی لکھی گئی ہے میں نعوذ باللہ فکر اس کے تین فکر آپ کے سامنے نقل کفر کفر نباشت کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ہر کل کے زمانے کے اندر پیدا ہوا عرب کے سہرہ میں جسے نعوذ باللہ مرگی کے دورے پڑتے تھے اور اس شخص میں نعوذ باللہ ایک ایسی خمالدار عورت سے شادی کر لی جسے بعد میں افسوس ہوتا رہا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے میری ساری جہداد تباہ کر دی اور اس شخص نے مختلف سن کے سفر کیے اور اس میں عیسائیت کے خلاف ایک چی یہ پوری کی پوری اس تاریخ کا نچوڑ اور یہ آج تک ریفر ہوتی ہے نفسیات کا کوئی ایم میں بیٹھا ہوگا اس کو اٹھائیے گا جب وہ ہسٹری پڑتا ہے کس کی مرگی کی جو ہسٹری پڑتا ہے جس کا آپ اپلیپسی کہتے ہیں تو اپلیپسی کے جو اسٹاریکل فکر پڑتے ہیں تو نعوذ باللہ میری ربط پر سکول کا نام بھی اس میں پڑتے ہیں یہ ہے وہ تاریخ جو مجتمع ہو کے پہنچی ہے اور جب وہ ارسٹریلیا کا بندہ جو ہے جب وہ کسی اور جگہ کا بندہ جو ہے اپنا صافی جو ہے دانشور جو ہے وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے سات سو سال پہلے لکھی جئی تھی بھئی دیور دی نیو عربی وہ عربی جانتے تھے وہ سرف و نعوذ کے مہر سرف و نعوذ کے مہر ہونے سے بندہ ایماندار ہو جاتا ہے دس ہزار یہاں سرف و نعوذ کے مہر بیٹے ہیں لیکن کیا ان کا آپ سرٹیفکیٹ دے دیں گے اس وقت تک کہ یہ بندہ جو یہ ایماندار ہے جب تک اس کو سرف و نعوذ باتی رہے گی کسی شخص میں آج یورپ میں بیٹھ کے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جائے اور اس آدیث کے ذخیرے کو اٹھائے اور اس کے اندر مسلمانوں نے جر و تعدیل کا جو کام کیا ہوا ہے موضوعات کی کتابیں شائع کی ہیں وہ لے کے نکلے قطن نہیں یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس سے آپ کا اسلاموفوبیا نکلا ہے اب اس اسلاموفوبیا کو کس چیز نے ساتھ ملایا اس آخری جنگ نے کہ جس جنگ میں ہم اس وقت برابر پہ آکے کھڑے ہیں اور میں کسی چیز کا احساس نہیں ہے اس وقت ریپبلکن پارٹی کی جو چیرمین ہے آپ اس کا نام بہت شہر جانے ہیں پاکستانی عورت پاکستانی اوریجن کی عورت ہے سعیدہ وارسی اس نے گارڈین کو ایک انٹریو دیا ہے اس گارڈین میں انٹریو دیتا ہے وہ محترمانے اس طرح کی گفتگو کی ہے آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے لرز جانا چاہیے اس نے کہا میرا باپ جس وقت انگلینڈ آیا تھا آج سے کوئی ستر سال پہلے تو میرے باپ نے یہاں پہنچ کے میری ماں سے کہا اب یہی ہمارا وطن ہے تو میری ماں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو گجر خان میں ایک گھر بنا لو اس نے کہا کیوں اس نے کہا کل کو ہم جب نکالے جائیں گے تو کم کوئی گھر ہوگا اس دنیا کے اندر جہاں ہم چلے جائیں یہ کون کہہ رہی ہے دی چیئرمن آف دی رولنگ ریپبلکن پارٹی وہ کہتی ہے کہ میری ماں آج مجھے سچ ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ فاطمہ جب برمنگم میں رہتی ہے وہ قاسم جو کہ منچسٹر میں رہتا ہے وہ صدیق جو کہ کسی اور شہر میں رہتا ہے ایڈنبرہ میں رہتا ہے وہ شخص جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا دادا یہاں آیا تھا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے تو اس کا دادا جو تھا وہ جیلم کے کس گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اس کے باپ نے یہاں ایک گوری سے شادی کی تھی اور اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ گوری کے شادی کرنے کے بعد کبھی یہ قرآن بھی کھول کے پڑھنا ہے اس کو جب یہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کہتا ہے go back to your home تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں چلے جاتے ہو یہاں کیوں بیٹے ہوئے ہو ایسے نہیں کہا تھا میرے نبی نے کہ میں اس جس نے مشرقین کے درمیان رہاش اختیار کیوں آج اگر دنیا کی سائنٹیفک انیلیسس سچ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا end of the history پہ پہنچ چکی ہوئی ہے end of the world پہ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے تو کیا میرا ایمان مجھے یہ نہیں بتاتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم end of the history پہ پہنچ چکا اور ہماری شامت آنے والی ہے موسیقی موسیقی